السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تیسرا سوال ہمارے آیاز احمد بھائی کرتے ہیں کہ کیا نماز میں سورہ اخلاص کی تقرار اس کو جو ہے ریپیٹ کرنا دوہرانا درست ہے یعنی امام لازماً ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتا ہے اور ایسا اس لیے کرتا ہے کیونکہ حدیث میں اس کی فضیلت ہے یعنی صحابہ کا عمل بھی ہے تو دیکھیں میرے بھائی یہ بات تو صحیح ہے کہ بعض صحابہ سے ایسا عمل ثابت ہے چنانچہ صحیح بخاری کی سیون تھری سیون فائف نمبر کی اور صحیح مسلم کی ون ایٹ ون تھری نمبر کی حدیث ہے حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریعہ کا امیر بنا کر کے ایک صحابی کو بھیجا تو وہ نماز پڑھاتے تھے اپنے ساتھیوں کو تو وہ قیرت جب ختم کرتے تھے قلو اللہ واحد پر ختم کرتے تھے تو سورے اخلاص پر فلمہ رجعو جب وہ لوگ واپس لوٹے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا تو پیارے نبی نے پوچھا کہ سلو ہو لئیشہ ان یسنعو ظالی ان سے پوچھو ایسا کیوں کرتے ہیں فسالو ہو تو لوگوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ لئنہا صفت الرحمن اس صورت کے اندر رحمان کی صفت بیان کی گئی ہے اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں اس صورت کو پڑھوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان کو بتا دو ان اللہ یحبو کہ اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے تو ظاہرے کی یہ متفقل حدیث ہے اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسا کیا جا سکتا ہے لیکن کبھی کبھی ایسا کر سکتے ہیں مداومت ہمیشہ ایسا کرنا یہ مناسب نہیں ہے افضل یہی ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ بدل بدل کے قیرت کرتے تھے آپ کا طریقہ سب سے افضل ہے اور آپ کا طریقہ یہی رہا ہے کہ آپ ہر رکعت میں اور ہر نماز میں سورہ اخلاص نہیں پڑھتے تھے تو کبھی کبھی ایسا کر لیا جائے تو کوئی حرش کی بات نہیں اس کو پابندی سے کرنا یہ مناسب نہیں اس لئے شایق ابن باز کہتے ہیں وَإِذَا قَرَعَ بَعْضَ الْأَحْيَانِ فِي السَّانِيَا قُلْ وَاللَّهُ حَدْ اگر دوسری رکعت میں کبھی کبھی سورہ اخلاص پڑھ لے یا دوسری صورت کے ساتھ ملا کر کے پڑھ لے تو اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا ہے بعض صحابہ نے ایسا کیا اس کے بعد یہی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے شایق ابن باز یہ پوری حدیث ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں فَإِذَا قَرَعَهَ مَعَ غَيْرِهَا فَلَا بَاسَا اگر سورہ اخلاص کو بھی دوسری صورت کے ساتھ ملا کر کے پڑھے تو کوئی حرش کی بات نہیں یا سورہ فاتحہ کے بعد صرف سورہ اخلاص پڑھے تب بھی کوئی حرش کی بات نہیں وَلَاكِنْ تَحَرِّ سُنَّتِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَسَّيْرُ عَلَى مَنْحَجِهِ فِي الْقِرَاءَةِ أَوْلَى وَأَوْلَى لیکن قیرات کے سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تلاش کرنا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منحج پر چلنا یہ سب سے بہتر ہے یہ فتاوہ نورون الالدرب جو شیخ بن نباس کے فتاوہ کا مجموعہ ہے اس کے اندر شیخ کا یہ فتوہ موجود ہے تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ کسی امام کا اس پر مداومت کرنا ہمیشہ ایسا کرنا یہ مناسب نہیں ہے یہ عمل بہرحال جائز ہے لیکن اس کو جو ہے ہمیشہ مستحب اور بہتر نہیں کہا جا سکتا